جی ناظرین میں آپ کی ہوسٹ نادیا حمید ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں حاضر قدمت ہے آج ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹن ٹاپک کے پر کیونکہ ہمارے اردگیرد ہم بہت زیادہ الیکشن ووٹ اور ہلکہ بندیوں اور ان کی بات چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ آئے دن کو ہر ایک چینل کبھی نہ کبھی بحث لے کے بیٹھا ہوتا ہے تو اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اس تناظر میں کہ کیا کرسچنز کو منورٹیز کو اس کے اوپر کیا رائٹس ہیں ان کو ووٹ کا رائٹ ہے تو کس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ان کی پروپر نمائنگی کس طرح اویلیبل ہے اس امبلیز کے اندر تو کونسٹیشن اس کے اوپر کیا بات کرتا ہے تو اس ایک بہت ایمپورٹن ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے جس گیس کو بلایا ہے وہ ظاہری بات ہے قانون کا پروگرام ہے تو ہمارے قانون ہیں ان کا نام ہے ریاض انجون صاحب ان کا طرف یوں ہے کہ وہ قانون دان ہونے کے ساتھ ساتھ human right defender ہیں اور بہت سارے ہمارے humanitarian جو مسیحی issues ہیں یا بڑے بڑے cases ہیں ان کو انہوں نے کسی نہ کسی stage پہ proceed کیا ہوا ہے اور اپنی community کو ہر level پر defend کرنے کے لیے ان کے right کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اب جد و جہد میں رہتے ہیں تو آئے ناظرین سے بات کرتے ہیں جی ریاض انجون صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کا کہتا ہے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج کا ٹائم جو آپ نے آپ سے ریکویسٹ کر کے بلایا ہے وہ ناظرین کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا thank you very much miss ma'am بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے invite کی اور بات کرنے کے لیے موقع دیا thank you آسر جیسے ہم نے introduction میں بات کی آپ کی کافی ساری جد و جہد ہے political rights کو awareness دینے میں تو میں چاہوں گے کہ جس طرح ہم نے topic میں discuss کیا تھا کہ constitutional rights جو discuss کرتے ہیں ہم آپ بھی اس پہ work کر رہے ہیں تو کیا مسیحوں کو پرابری کے حقوق constitution پروائیڈ کرتا یا آئین پاکستان پروائیڈ کرتا ہے miss یہ بالکل بھی نہیں کرتا دیکھیں جب اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اب دیکھیں جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو قائد اعظم کا ساتھ جو ہماری نمائندہ تھے اس وقت کے سی گبن سپی سنگا صاحب اور فضل اللہ چودری صاحب انہوں نے بہت ساتھ دیا اور قائد اعظم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جو پاکستان ہوگا وہ ایک سیکولر ریاست ہوگی اور وہاں پہ respect of religion سب بھی برابر کے شہری ہوں گے اور جس کا اظہار میں سمتا ہوں کہ 11 اگست 1947 کو جب قائد اعظم نے constitution assembly کے سامنے تقریر کی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ state کے سامنے سب برابر کے شہری ہوں گے اور religion کی بنیاد پہ کسی کو برطری حاصل نہیں ہوگی تو اس تقریر کو ہم اس لیے زیادہ important سمجھتے ہیں کیونکہ وہ constituent assembly کے سامنے کی گئی تھی اور اسی assembly نے آگے جا کے قانون سازی اور پاکستان کا آئین ترتیب دینا تھا تو وہ ایک طرح سے قائد اعظم نے ایک خاکہ پیش کر دیا تھا کہ پاکستان کس طرح کی ریاست ہوگی یعنی وہ ایک مذہبی ریاست نہیں ہوگی اور وہ اس لیے بھی زیادہ important وہ بات تھی کہ جب تحریک پاکستان میں جو fundamentalist elements تھے جو religious جماعتیں تھیں جن کی identity religion تھی جیسے مجلس احرار تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جماعت اسلامی تھی جمعیت علمہ ہند تھی تو ان سبی نے قائد اعظم کی محارفت کی قائد اعظم کو کافری اعظم کہا پاکستان کو نا پاکستان کہا لیکن جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے پھر اپنا ویسٹڈ ایجنڈا جو تھا ان کو نافذ کرنے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے لیکن قائد اعظم کی زندگی میں یہ کامیاب نہیں ہو سکے پاکستان 1947 کو بنا اور جو ان کا پہلا جو ان کو کامیاب بھی ملی ان extremist elements کو وہ 12 مارچ 1949 کو ملی جب قرارداد مقاصد assembly میں پیش ہوئی اور اس کو approve کیا گیا تو وہ 75 جو members تھے اس وقت constitution assembly کے اور ان 75 members میں سے 21 members ایسے تھے جنہوں نے اس قرارداد کو oppose کیا تھا otherwise اس قرارداد کو majority کے ساتھ پاس کیا گیا اور یہ itself ایک discriminatory document تھا اور آج جتنا constitution میں discrimination ہے اس کی بنیاد قرارداد مقاصد ہے جو آپ کا سوال ہے کہ برابری کے حقوق حاصل اب یہاں پہ جو constitution ہے وہ contradictory ہے ایک طرف تو constitution یہ کہتا ہے کہ جو fundamental rights کا جو chapter ہے chapter 2 وہ یہ کہتا ہے کہ تمام شہری جو ہیں وہ برابر کے شہری ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں جو objective resolution جس کو زیولاک نے substantive part of the constitution بنایا تھا تو وہ objective resolution یہ کہتی ہے کہ جس کا article 2 اور article 2a کہتی ہے جی یہاں پہ جو اسلام ہے وہ ایک state religion ہوگا اور جو ملک کا نام ہے وہ اسلامی جمہوری پاکستان ہوگا تو discrimination تو یہاں سے start ہو جاتا ہے چونکہ جو religion ہے وہ ایک ہر ایک کا ایک ذاتی جو ہے وہ ایک اس کی ذات کے ساتھ بستا ہے اس کا ذاتی فیل ہوتا ہے religion ہے state میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے different religion ہوتے ہیں state کا religion نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب قائدیعظم کی زندگی میں پاکستان ایک عوامی جمہوری پاکستان تھا لیکن جب قائدیعظم کی وفات ہوگی تو اس کے بعد پھر اس کو اسلامی جمہوری پاکستان ڈیکلیئر کیا گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو discrimination ہے وہ constitution میں discrimination مجود ہے اور constitution میں تمام شہری برابر کے شہری نہیں ہے constitution اس کو negate کرتا ہے اگر آپ دیکھیں پاکستان کا جو وزیرعظم ہے اور پاکستان کا جو president ہے اگرچہ پاکستان کی جو minorities ہیں وہ برابر کے شہری ہیں ہم کہتے ہیں یہ برابر کے شہری ہیں لیکن ان کے آگے بار ہے وہ president نہیں بن سکتے وہ prime minister نہیں بن سکتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ constitution ہمیں برابر کے rights نہیں دیتا سر میں اس بات کو آپ کے second کروں گے جیسے background میں سلجائے دو قومی نے ذریعہ جب بنا تھا تب بھی وہ دو قومی نظریہ بھی دو قوموں کی بنیاد پہ بنا تھا کہ یہاں پہ discrimination ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ پھر اقلیتوں کو proper no mind کی دی جائے گی یہ اس لوگوں رو اٹھا کے پاکستان بنا بننے کے بعد اب ہم constitution کی پچاسنی سالگیرہ منا رہے ہیں nationally level پہ لیکن اس کے اوپر ابھی تک خامی ہے اس کے اوپر کبھی بھی نہیں دیا گیا یعنی آپ دیکھو اس شروع میں کہہ رہے ہیں کہ تمام شہری برابر ہیں آگے جا کے آپ اس کے ساتھ بار بھی لگاتے جا رہے ہیں تو وہ ایک discrimination جو ہے وہ آئین کے اندر available ہے اس کی جو practice ہے ہم اپنی زندگیوں میں بہت اچھے طریقے سے بیر کر رہے ہیں یہی تو ہوں گے میں اس میں میں تھوڑا سیڈ کروں گا کہ دیکھیں دو قومی نظریہ کا جو word ہے یا جو دو قومی نظریہ کی term ہے پاکستان کی اسمبلی میں 1961 میں پہلی دفعہ ایک جماعت اسلامی کے مہمبر نے انٹروڈیوس کروائی تھی اگر پیچھے struggle کی بات کرے جو علامہ اقبال کا recently ان کے بیٹے کا جو عید اقبال کا انٹروڈیو چلا تھا انہوں نے بڑی clear لکھا تھا کہ علامہ اقبال نے جو نظریہ پیش کیا تھا وہ تو علیہ دا پاکستان کا نظریہ نہیں تھا وہ تو ایک federation کا نظریہ تھا اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو چاروں پرونسیز ہیں ان کو ملا کے ایک federation کی صورت میں بنایا جا جو انڈیا کے ساتھ ایک federation ہو تو وہ پھر 1946 کے بعد جو 1946 میں جو election ہوئے تھے اس کے بعد پھر اس کو بنیاد بنا کے آگے جو ہے وہ پاکستان کی تخلیق ہوئی اور اس میں وہ minorities کے حقوق کے لیے تھا اس وقت مسلم تھے وہ بھی تو ایک minority میں تھے بلکل میں وہی کہنا چاہیے تھے دو قومی نظریہ کا لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں لیکن base اس کی یہی تھی کہ minorities کے ساتھ سلوک بتر کیا جا رہا ہے ہندو جو ہے تو ان کو بہتر environment پروائیڈ کی جائے تو اسی پیرامیٹرز کے اندر چلتے جائیں تو ہمارے ہاں تو constitution بھی اس کی جو basic جو تھی اس کو نہیں پورا کر رہا ہے اسی لئے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان بنا تھا minority نے بنایا تھا اور minority کے لیے بنا تھا تو اب یہاں پہ minorities کو دوسرے درجے کا شہری constitution نے بنا دیا اور اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ جو قائدعظم کے بعد میں آنے والے leadership تھی وہ اس lobby کے influence میں آگئے جس lobby کا پاکستان بنانے میں کوئی کردار نہیں تھا جس کے بارے میں میں پہلے میں نے اگزارش کر بھی دیا کہ وہ کون سی جماعتیں تھیں جنہوں نے پاکستان بنانے کی محالفت کی تھی بلکل ایسا ہی ہے اور وہاں پہ voting rite بھی پاکستان کو اگر ہم جو موجودہ شکل دیکھ رہے ہیں اس میں آپ نے ذکر کیا تین شخصیات کا اور انہوں نے پاکستان کو بنانے میں یعنی پنجاب کو اس میں شامل کر کے اپنا voting decisive votive اپنا rite دیا تھا تو اس vote کے اوپر اگر ہم بات کرے تو vote تو ہم نے دے دیا ہم نے ساری اپنی جو دو جہد ہم نے اپنی ساری وفاداریاں شو کی لیکن اس کے نتیجے میں کہ کیا اقلیتوں کی اسی طرح جب وہاں پہ نمائندگی دے کہ وہ اپنی اسمبلی میں ان کو بٹھا دیا سارا کچھ کیا اور ان کو بیٹھے ہوئے نمائندوں نے کلیتوں کے تو کیا اب اسی طرح کا ان کو رسپیکٹ ملتی ہیں نمائندگی ملتی ہیں اسمبلیوں کے اندر اس سے پہلے کہ میں آپ کی سوال کا رسپانڈ کروں میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا دیکھیں جب قائدیہ صاحب کا ساتھ دے رہے تھے ہمارے جو نمائندے تھے جو کرسچن کمیونٹی کے نمائندے تھے سیگبن فضلہ چودری صاحب اور اسپی سنگا صاحب تو اس وقت ایک باؤنڈری کمیشن بنا تھا ووڑ تو انہوں نے قائدیہ صاحب کی اور مسلم لیگ کی فیور میں دیا لیکن اس وقت ایک باؤنڈری کمیشن بنا تھا اور باؤنڈری کمیشن میں ایک ڈاکومنٹ ہے آج بھی پنجاب پبلک لائبریری میں مجود ہے جو اسپی سنگا صاحب نے وہاں پہ ایک ڈاکومنٹ نہ صرف اس کو پریزنٹ کیا اس کو جمع کروایا بلکہ اس کے اوپر دلائل بھی دیئے وہ باؤنڈری کمیشن کے سامنے جب وہ دلائل دے رہے تھے انہوں نے یہ بات کی تھی انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا کوئی کنڈیشنر سپورٹ نہیں دی انہوں نے انہوں نے یہ کہا کہ ہماری عبادی کو مسلمز کے ساتھ تصور کر کے میکسیم ملاکہ اس پنجاب کا حساب نہ آجائے یعنی مشرقی پنجاب کا نہیں ہم کو یہاں پہ شمار کر کے اور جتنا ہماری عبادی کا تناصب ہے وہ علاقہ بھی پاکستان کا حساب نہ آجائے پنجاب کا حساب نہ آجائے میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پی سنگا صاحب نے انکڈیشنر سپورٹ دی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں مانگا جو کچھ بھی مانگا پاکستان کے لیے مانگا اور یہ واحد رہنما تھے جنہوں نے اس وقت کی سٹرگل میں اپنی قوم کے لیے یا کسی ویسٹر انٹرسٹ جنڈے کے لیے کچھ نہیں مانگا بلکہ دیکھیں ہندوز کوشش کر رہے تھے کہ ایک یونیٹڈ ہندوستان ہمیں ملے سکھوں نے کوشش کی کہ ہمیں جو ایسٹ پنجاب ہے وہ ہمیں مل جائے جس کو ہم انڈین یونین کا حساب نہ اور جو مسلم لیگ تھی وہ سٹرگل کر رہی تھی کہ پاکستان ایک لیدہ سے ایک ملک بنے اور اس وقت کی جو کرسچن لیڈرشپ ان کی ڈمانڈس کرسچن کے لیے نہیں تھی ان کی جتنی بھی ڈمانڈس تھی پاکستان کے لیے تھی اور یہ بہت بڑی کربانی تھی جس کو میں سمتا ہوں کہ ہسٹری میں اس طرح سے پیش نہیں کیا جاتا جس طرح سے پیش کرنا چاہیے اب یہ جو آپ نے سوال کیا جو ہماری اب مجودہ نمائندگی کی ہے وہ وہاں پہ ان کی رسپیکٹ تو آپ نے میڈم دیکھا ہوگا کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ جب اسمبلی کے اندر جو ہمارے سیلیکٹڈ نمائندے ہیں جب وہ بول رہے ہوتے ہیں سپیشلی دو اسمبلی کا میں ہم کو ریفرنس بھی دیتا ایک کوئٹہ اسمبلی میں اور ایک کے پی کے اسمبلی میں جب کرسچن ایم پی ایس نے وہ جب بول رہے تھے تو ان کو اس لیے وہاں پہ چپ کرا دیا گیا کہ آپ کونسا الیکشن لڑکی آئے ہوئے آپ تو چپ کریں تو یہ وہاں پہ رسپیکٹ ہے اور اگر آپ بعد لیجسلیشن کی کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً یہ سسٹم انٹروڈیوس ہوئے ٹوئنٹی یر سے زیادہ ہو گیا دوزار دو بھی یہ سسٹم آیا تھا تو اس وقت سے لے کے اب تک کوئی ایک بھی ایمینڈمنٹ جو کرسچنز کی فیور میں ہو یا مینورٹیز کی فیور میں ہو آج تک پاس نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا جو اسمبلیز ہوتی ہیں اور جو نیشنل اسمبلی ہے یا پروینشنل اسمبلیز وہاں پہ تو قنون سازی ہوتی ہے اپنے رائٹس کے لیے تو وہاں پہ ایک بھی اگر قنون کرسچنز کی فیور میں نہیں بنا یا ایک بھی ایمینڈمنٹ کرسچنز کی فیور میں نہیں آئی یا مینورٹیز کی فیور میں نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ جو ہماری حیثیت ہے سیلیکٹڈ نمائندگان کی تو آپ خود اندازہ لکھا سکتے ہیں آپ کے ویورز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کار کرتے ہیں یعنی ہم نے ووٹ دے کے پاکستان میں اپنا حصہ ڈالا اور وہی جو ووٹنگ رائٹ تھا اسمبلیز کے اندر اپنی نمائندہ چننے کا وہی ہمارے سے لے لیا گیا اس کو ان شارٹ میں یہ کہوں گی جو ہمیں ایک ریڈٹ بننا چاہیے وہ ہمارا ڈس کریڈٹ بن گیا اب سر اسی کے ساتھ میں آگے چلتی ہوں کہ ہمیں اسمبلی کی بات کر رہے ہیں ووٹنگ کے اندر بھی میں آپ سکتانا چاہوں گی جنرل الیکشن میں کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کیسے ہم لوگ اپنے آپ کو ووٹنگ رائٹ میں پیچھے لے گئے ہیں اور کیوں آپ نے جیسے اپنے تھارمی تہرمی ان کی بات کی اس کے بعد ہمارے پاس یہ پرابلم آئی اب ووٹنگ رائٹ جو ہے وہ کس طرح ہمیں سٹرانگ بھی کر سکتا ہے اور کس طرح ویک کر رہا ہے مسیحیوں کو خاص طور پر دیکھیں اس اٹھارویں ترمیم تو بہت بعد میں آئی یہ جو سیلیکشن سسٹم تھا یہ ہمیں دیا تھا جنرل پرویز مشرف نے دوزار دو میں آرڈیننس کے ذریعے یہ اس وقت آرڈیننس کے ذریعہ ہے لیکن اٹھارویں ترمیم میں اس آرڈیننس کی شکتی ان کو وہاں پہ کور دیا گیا تو اب پھر یہ اٹھارویں ترمیم میں آمنمنٹ کا حصہ بن گیا تو یہ ہے کہ اس کو ہم اس لیے نہیں مانتے چونکہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غلامانہ نظام ہے اس غلامانہ نظام کی دلیل آپ اس بات سے لگانے کہ ہماری ڈیو ریپریزنٹیشن اب اسمبلی میں نہیں ہے لیکن جو ڈیو ہماری نمائندگی ہے اس کے لیے آمنمنٹ کی ضرورت ہے لیکن یہ جو اسمبلی ہے نہ تو وہ اور نہ ہی ہمارے نمائندے ہمارے اس رائٹ کو لینے کے لیے کوئی آمنمنٹ پیش کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ نائنٹین ایٹیز میں ہمارے پاس اسمبلی کے اندر دس نشستیں تھیں اس وقت ٹوٹل جو میمبرز تھے اسمبلی کے وہ دو سو سترہ تھے آج نیشنل اسمبلی کے ٹوٹل میمبر تین سو بھتالیس ہیں اور آج بھی ہمارے پاس دس ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ڈیو ریپریزنٹیشن نہیں ہے سب میں آپ کی بات کو ازنے سے کاٹوں گی دس میں سے بھی کرسچن کمیونٹی کے پاس صرف چار سیٹے ہیں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہے میں اوورال منورٹی کے بات کر رہا ہوں اب دیکھیں ہماری جب جنرل پرویزم شرف نے دوزار دو میں اسمبلی سیٹس میں اضافہ کیا تو ون ٹوٹی فائیو سیٹس انکریز کی گئی تھی نیشنل اسمبلی میں ون ٹوٹی ٹو پنجاب اسمبلی میں اور ففٹی نائن سیند اسمبلی میں فورٹی فور کے پی کے میں اور ٹوٹی ٹو کا اضافہ ہوا تھا بلوچستان اسمبلی میں لیکن منورٹیز کی ایک بھی انشیست کو انکریز نہیں کیا گیا تھا تو آج چالیس سال گزر گئے ہیں نائنٹین ایٹیز کے بعد اور جب جنرل پرویزم شرف نے سیٹس میں اضافہ کیا تھا اس کو بھی ٹوٹی ایرز گزر گئے ہیں تو یہ جو ہماری ڈیو نمائندگی ہے وہ نہیں ہے اس کے لیے امنمنٹ کی ضرورت ہے لیکن جو بڑی مینسٹریم پلوٹیکل پارٹیز ہیں وہ منورٹیز کو سنب کرنے کے لیے یہ امنمنٹ نہیں لاتی جو ہماری اپنی نمائندگی ہے وہ اس لیے امنمنٹ نہیں لاتے چونکہ وہ تو خود خیراتی قسم کی سیٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے پھر نمائندگی لائیں گے پارٹی کے مرہونے منت ہے جی جی وہ پارٹی کے مرہونے منت ہے اور وہ ان کے ڈسپلن میں ہیں تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو منورٹیز ہیں ان کو رائٹ اپ ووٹ ملنا چاہیے چونکہ اس غلامانہ نظام میں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ منورٹیز کو ووٹ کا حق ملے تاکہ وہ اپنے نمائندگی خود منتخب کریں اگر آپ اس کو دیکھیں اس کی جمہوریت کا آغاز جہاں سے ہوا تھا یونان سے تو وہاں پہ دو طرح کے لوگوں کو ووٹ کا حق نہیں تھا ایک وہ تھے جو غلام تھے اور ایک وہ تھے جو فارنر تھے لیکن پاکستان کے اندر جو منورٹیز ہیں وہ تو یہاں کے نیٹیو ہیں وہ نہ تو اران سے آئے ہوئے ہیں نہ افغانستان سے آئے ہوئے ہیں نہ عرب سے آئے ہوئے ہیں وہ تو یہاں کے جو ہے وہ اس مٹی کے بیٹے ہیں تو یہاں سے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو یہاں ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے ایک تو بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ it should be a package یعنی حلقہ بندی ہونی چاہیے ووڈ کا حق ملنا چاہیے اور اسمبلی سیٹس میں اضافہ ہونا چاہیے تو پھر جا کے ہم یہ سمجھیں گے کہ مسیحیوں کو proper اور due representation ملی ہے اور وہ ووڈ جو ہے ان کی یہ جب ووڈ کا آکھ جو اپنے نمائندگے کوئی چننے کا ہے وہ دیا جائے گا تو تب ہی اس کی صورت میں ہی بحال ہو سکتا ہے کہ آپ مسلم نمائندگے کو تو ان سے ووڈ لیتے ہیں لیکن جہاں پہ بات آتی ہے اپنا نمائندہ اپنے میسے چننے کی تو وہاں پہ ان کو اس حق سے محروم کر دیا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ discrimination کیوں ہے اور کس طرح اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں یا کون سے ایک اعتماد ہیں جو کیے جائیں سب سے پہلے میں آپ کے اس میں کہتے تھے کیونکہ قانون سازی جو ہے وہ بھی ایک ہمارا مسئلہ ہے اب اس پیرامیٹر میں رہتے ہوئے بھی بتائیں تاکہ ناظرین اپنے اپنے حلقوں میں اپنی اپنی جگہوں پہ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے تو ہی کچھ نہ کچھ اس کا ہمیں فائدہ ہو سکے گا دیکھیں جو آپ کی question کا پہلا اس ہے نا کہ یہ کیوں ہے تو اس کی reason یہ ہے کہ extremism اور fundamentalism اب دیکھیں جب 1947 کو جب پاکستان بنا تھا اس وقت اس طرح سے جو discrimination بھی نہیں تھا اور extremism بھی نہیں تھی آپ دیکھیں extremism کو paternize کیا گیا مختلف حکومتوں نے جیسے اب میں نے لیاقت علی خان کی بات کی کہ جب قائد اعظم کی وفات ہوئی تو اس کے بعد لیاقت علی خان جو religious elements تھے ان کی influence میں آئی اور قرارداد مقاصد منظور ہوئی جو آج تک ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک discriminatory document ہے اس کے بعد جب زمانہ آیا صدر یوب کا تو اس میں بھی ایک ملنا military alliance ہوا اس کے بعد جب زیاء کا زمانہ آیا تو یہ ملنا military alliance اور بھی تاکتوار ہو گیا اور پھر screamingز بنے تو یہ جو ایک extremism بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی تو انہوں نے ایک طرف تو ملک کے اندر جو ایک liberalism تھی یا secularism تھی اس کو ختم کیا دوسرا minorities کے انگیس بھی قوانین بنے جیسے blasphemy laws کو بنایا گیا زیاء اللہ حق کے زمانے میں اور آپ کو پتہ ہے آج تک شکن ایڈ کی گئی وہ ABC ڈالا گیا ABC ڈالا گیا آج تک دیکھیں جو ہمارے اوپر hanging sword ہے وہ تو وہی شکس ہے جو انہوں نے یہ مسلم لیگ نون کی جو representative ہے احسن اقبال صاحب کی مدر نے یہ جو sections سے ان کو ایڈ کروایا تھا اور انہوں نے یہ bill پیش کیا تھا جو مہت اسلامی کی طرح سے اس وقت وہ جو مہت اسلامی کی تھی تو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ discrimination کو extremism کے ساتھ میں اس لیے جوڑتا ہوں کہ یہ extremism اگر نہ ہو تو پھر human rights ہوتے ہیں پھر human liberties ہوتی ہیں پھر minorities کے بھی rights ہوتے ہیں تو جب extremism اور جو حکمران ہیں وہ اب extremism elements کے influence میں آ جائیں گے تو پھر ظاہر ہے minorities کے لیے space کم ہوتی جائے گی اس کے ساتھ ایک اور بات ہوئی وہ تھی چونکہ 35 سال اس ملک کے اوپر dictatorship رہی ہے تو جو dictators جب آتے ہیں تو ان کو اپنا ایک constituencies چاہیی ہوتی ہے اور وہ mostly اس constituencies بناتے ہیں جو religious elements ہوتے ہیں جو religious elements وہ اپنے جب وہ سپورٹ دیتے ہیں dictators کو تو وہ پھر اپنی demands بھی منواتے ہیں اور ان میں ایک demand یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنا اجنڈہ نافذ کریں گے جب جو ان کا اجنڈہ ہوتا ہے وہ پھر human rights human liberties اور minorities کے انگیست ہوتا ہے تو اس لیے یہ سارا جو constitution میں جو discrimination آیا اور جو laws discriminatory بنے اور جو مجودہ situation ہے اس کی میں سمجھتا ہوں ذمہ دار دو طرح کے لوگ ہیں ایک establishment اور دوسری جو religious جماعتیں ہیں یعنی حکمران طبقہ اور حکمرانوں کو سپورٹ دینے والے یہ religious آپ کے question کے ایک حصے کا تو جواب ہی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اب دیکھیں اگر ہم struggle کی بات کریں جو تحریک پاکستان کے لیے ہوئی تھی تو اس وقت جو liberal لوگ تھے جو secular لوگ تھے انہوں نے قائد عظم کا ساتھ دیا چونکہ قائد عظم خود سے بھی ایک secular person تھے اور اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان مذہبی ریاست نہیں ہوگا پاکستان ایک secular state ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بنایا بھی liberal لوگوں نے تھا اور پاکستان کو بچائیں گے بھی liberal لوگ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو کردار ہے وہ civil society کا human rights defenders کا اور جو liberal جماعتیں ہیں جیسے پاکستان people's party ہے mqm برجستان کی national stage ماتے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور ان کو قائدیاظم کا پاکستان ہے جمہوری پاکستان ہے اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے جب یہ پاکستان قائدیاظم کا پاکستان بنے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ یہ discrimination کی گنجائش نہیں ہوگی بلکل صحیح کہ قائدیاظم کا پاکستان بھی اور جو ہم نے international یونو کے ساتھ ٹریٹیز سائن کی ہے اس کے پہ implementation تب ہی ہو سکتی ہے جب ہم بہتر طریقے سے اپنے آپ کو مذہب سے اور سیاست کو دونوں الاد الاد کیا جائے تو ریاست میں آپ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آئے اور آج کے اس ٹاپک پہ کونسٹیوشنل ڈسکرمنیشن جو ہے ہمارے ساتھ ہو رہی اس پہ بات بھی کی ووٹ کو بھی اگاہ کیا اس کے بارے میں بھی تو امید کرتی ہوں کہ ناظرین ہماری آج کی ڈسکشن سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کو دعوت دیں گے بہت شکریہ شہر بہت بہت شکریہ ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کے لئے کافی انفرومیٹیو رہا ہوگا پاکستان کی بننے کی جدو جہد پھر پاکستان بننے کے بعد جو جدو جہد شروع ہوئی قوانین کو کس طرح توڑا مروڑا گیا اور آئین کو اپنے مطابق کس طرح ڈھالا گیا یہ سارا نظریہ کس طرح اور کس طرح پنپتہ رہا اور اطلیتوں کو جو کہ ان کا ملک تھا پاکستان اس کو کس طرح سائٹ پر کر دیا گیا وہ کہ آج ہم چودہ گست آئین پاکستان کو بنے میں پچاس سال کی سالگیرہ منا رہے اور جوشو خروش سے اس کے اندر خوبیوں کو بیان کر رہے میرے خیال میں اس ٹائم پہ ہمیں ضرورت ہے کہ اس کی خامیوں کو بھی ہائلٹ کر کے بہتر معاشرے کے لیے قانون سازی کی جا سکے تاکہ ہم ایک انسان کو یا اس کے اندر رہنے والے شہری کو بہتر سہولیت فرام کر سکے تو امید کرتی ہوں ایک نئے پروگرام میں ایک نئے گیس کے ساتھ آپ سے ملیں گے ہم اور بہت ساری ایسی جو چیزیں جو کہ آپ ابھی تک جن سے نہیں واقف ہو آپ سے واقف کروائیں گے اور قانون کو بہتر طریقے سے آپ کی لائف کے ساتھ اس کو ہم آنگی کرانے میں آپ کو ساتھ دیں گے ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں نئے گیس کے ساتھ دیکھتے رہیے نیشنل ٹی وی